hi guys welcome back آپ کا اپنے چانل پہ بہت ہی زیادہ سواگت ہے guys آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں iOS 18 کے developer beta update کو ہاں اپنے کسی بھی iPhone سے کیسے remove کر سکتے ہیں وہ بھی without using any computer or laptop so آپ سب یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ ہے میرے پاس iPhone 11 جو کہ currently میں use کر رہا ہوں iOS 18 کے developer beta 5 کے update کی اوپر تو میں latest iOS 18 کے developer beta 5 کو use کر رہا ہوں اور اگر آپ سب بھی use کر رہے ہو developer beta updates کو اپنے devices پہ اور آپ کو کافی lagging experience دیکھنے کو مل رہا ہے اپنے device پہ اور آپ اس update کو remove کرنا چاہتے ہو اپنے device میں سے تو یہ ویڈیو سپیسیفکلی آپ سبی کے لیے ہونے والی ہے تو اس ویڈیو کو complete last تک watch کرنا تاکہ آپ easily اپنے device میں سے developer beta updates کو remove کر سکو without using any laptop or computer سو ویڈیو کو کرتے ہیں start بینہ کسی دیری کے ساتھ سو سب سے پہلے گائز یہاں پر آپ کو ایک چیز notice کرنی ہے تو یہاں پر چلتے ہیں سیدھا settings میں تو settings میں جانے پر آپ کو یہاں پر software updates میں اوپر چلے جانا ہے تو گائز یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا beta updates کا option تو یہاں سے آپ کو 4 options دیکھنے کو مل رہی ہیں iOS 18 کا public beta iOS 18 کا developer beta بھی ہے iOS 17 کا public beta بھی ہے اور developer beta update بھی ہے سو گائز اگر آپ نے by chance آپ کی finger اس update کیوں پر چلی جاتی ہے یہاں developer beta update کیوں پر چلی جاتی ہے اور آپ کے بینہ بتائی یہ update آپ کی device میں انسٹال ہو چکا ہے تو جیسے کی یہ جو updates ہیں کیسے انسٹال ہو جاتے ہیں automatically آپ کی device میں جب آپ نے اس option کو by chance select کر لیا آپ کو پتا نہیں چرا اور جیسے آپ back جاتے ہو اپنے device کو یہاں سے refresh کر دیتے ہو تو اس time کی اوپر آپ کا جو device ہے wifi سے connect رہتا ہے اور charging کی اوپر آپ اسے set کر دیتے ہو تب یہ automatically آپ کے device میں انسٹال ہو جاتا ہے iOS 18 کا developer beta یا public beta update اب اس کو آپ کو remove کیسے کرنا ہے remove کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے جانا ہے software updates میں اور یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا off کا option آپ کو یہاں پر سب سے پہلے beta updates کو off کرنا ہے جیسے ہی آپ beta updates کو اپنے device میں سے off کرو گے اب یہاں پر software updates میں آپ کو کوئی بھی developer beta updates کا option show نہیں ہوگا آپ کے device میں جیسے کہ پہلے یہاں پر tap کرنے پر show ہو جاتا تھا جو بھی update آیا تھا آپ کے device میں اب جیسے ہی سے off کے اوپر set کرو گے اب آپ کا device یہاں پر beta updates show نہیں کرے گا جو بھی latest run ہو رہا ہوگا آپ کے device میں تو یہاں پر آپ کا stable update اس طریقے سے آپ کو show کرے گا جیسے کہ یہ میرے پاس iPhone XR ہے تو یہ currently یہاں پر اس update پہ اوپر آ چکا ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے device کے updates کو developer beta updates کو off کر سکتے ہو تو یہ سیمپل سا method ہے جس کے ساتھ آپ پیجری developer beta updates کو off کے اوپر set کر کے اپنے device میں سے install کر سکتے ہو i hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی so ملتے ہیں guys اگلی ویڈیو میں so thanks for watching thank you so much